اسلام علیکم امید خیریت سے ہوں گے بلاخر پاکستان کرکٹ بورڈ نے کافی انتظار کرانے کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم کے سکارڈ کا اعلان کر دیا ہے کوئی سرپرائزز نہیں ہیں ایشیا کپ والی ٹیم ہی تقریباً جا رہی ہے اچھا اس ٹیم کے بعد کافی تنخیض ہو رہی ہے سینئر کلاڑیوں کی طرف سے فہیم اشرف جگہ نہیں بنا سکے اسکارڈ کا نسیم شاہ انجرڈ ہونے کی وجہ سے حسن علی کو چانس دیا گیا ہے کوئی سرپرائز نہیں ہے سرفراز اس ٹیم کا حصہ نہیں ہے عماد اس ٹیم کا حصہ نہیں ہے محمد آمیر بھی اس ٹیم کا حصہ نہیں ہے بظاہر ان ایکسپیڈینس ٹیم لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ جو دو آزار انیس کے ورلڈ کپ ٹیم سے ہم کیمبریزن کریں تو صرف چھے کھلاڑی ایسے ہیں جو اس ٹیم کا حصہ ہیں اس کے علاوہ تمام کھلاڑی جو ہیں پہلی دفعہ ورلڈ کپ کھلنے جا رہے ہیں اور جو ٹریولنگ ریزرڈ ہیں وہ بھی پہلی دفعہ ہی اس ورلڈ کپ میں حصہ لیں گے میڈل آرڈر آپ کا ایشیا کپ میں بری طرح ایکسپوز ہو چکا ہے اس ایکسپوز ہونے کے بعد کافی تنقید بھی ہوتی رہی اور یہ ضرور بھی لوگ سوچ رہے تھے کہ کافی میجر تبدیلیں اس ٹیم میں ہوں گی لیکن ایسا نہیں ہوا ہے اور بابا رازم نے اپنی ایشیا کپ والی ٹیم پر سٹینڈ کیا ہے اور بس ایک اور دو تبدیلیوں کے ساتھ اپنی پاکستانی ٹیم ورلڈ کپ کے لئے روانہ ہوگی حفیظ کے ٹوئٹ کے بعد تو کافی چیزیں لوگوں کے ذہن میں کلیر ہوئی گئی تھی کہ کس طرح کی ٹیم کا اناؤنسمنٹ ہونے جا رہا ہے اور تنقید بھی ہے لیکن پاکستانی ٹیم کو ہم نے بیک بھی کرنا ہے سپورٹ بھی کرنا ہے اور دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ کرے کہ پاکستان ایک اچھا پرفارم کرے اس ورلڈ کپ میں خاص طور پر میڈل آرڈر اچھا اگر ہم نائنٹی ٹو کی ٹیم سے کمپیریزن اور نشانیوں کی بات کریں تو پاکستانیوں کے لئے خوشکبری یہ ہے کہ ورلڈ کپ نائنٹی ٹو سے پہلے وکاریونس بھی انجرڈ ہوئے تھے اور اس دفعہ نسیم شاہ بھی انجرڈ ہو گئے ہیں دوہزار تیز ورلڈ کپ سے پہلے تو تمام پاکستانیوں کو مبارک وہ پیج کی گئے پہلی نشانی تو مل گئی ہے hope for the best اور ٹیم پاکستان اور ہم یہی جائیں گے کہ ایک اچھا پرفارم کرے اور یہ کب لے کے آئے good luck team پاکستان